اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر آدمی پر پانچ اکتیاں آئے گی جہاں ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی پر یہ پانچ اکتیاں جرور آئے گی جہاں جہان کے ساتھ سنیں توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اتمنان کے ساتھ میں پہلا ہے موت کی سکتی پہلا موت کی سکتی دوسرا قبر کی سکتی جہاں تیسرا قیامت کے میدان کی سکتی چوتھا پول سرات پر سے گجرنے کی سکتی اور پانچوہ جنت میں جانے سے پہلے حساب و کتاب کی سکتی جہاں بس جو مرد یا عورت دنیا میں پانچ وقتی نماز ہمیشہ پڑھتا رہے گا اس کو ان پانچ سکتیوں سے اللہ تعالی بچائے گا جہاں سبحان اللہ نماز کیسی جرورت اور پیاری عبادت ہے کہ اس کی برکت سے انسان مرنے کے بعد تمام مصابتوں سے نجات پائے گا اس لیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ جب اولاد سات برشتی ہو جائے تو ان سے نماز پڑھائیں اس میں حکمت یہ ہے کہ جوان ہونے تک ان کو نماز پڑھنے کیا ہو جائے گی اور یہ ساتھ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد یا عورت نماز نہ پڑھتا ہو اس میں دین نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے نماز کا دین سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ تمام بدن سے کیسر نہ ہو تو تمام بدن بیکار ہے جہاں اسی طرح نماز نہ ہو تو تمام عمل مردار اور بے جان ہے جہاں میرے بھائیوں دوستوں عجیزوں اور شاتھیوں آپ تمام حجرات سے میرے گجاری سے اس بیان کو بار بار سنیں اتمنان کے ساتھ کوجہ کے ساتھ عمل کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے پاس اس بات کو دعوت دیں کہ ہمیں اللہ نے جہے کتنی پھرشت دیا ہے کتنی موقع دے رکھا ہے اور آخرت وال جندگی ہمیں کیسے ہوگی جو وہاں کے لئے اللہ نے ہمیں ایک انعام سے نماز دے گا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس لئے تمام حجرات میرے بجاری سے کہ میری اس بیان کو بار بار سنیں اور میری چینل کو جرور سبسکرائب کریں میرا چینل کا نام ہے ورج نل نجم اسٹوڈیو نو شونی نانوے اسے تتکال فرسکرائب کریں کومنٹ کریں لائیو کریں اور کومنٹ کے جاریے سے ہمیں تتکال فیدھاؤ دیں اور بیلائی کرنگ گھنٹی جرور دبائیں اس دین کے کام میں جرور ہمیں سہیوگ دیں السلام علیکم